جناب سپیکر تحریک انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز زیوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت عزاز کی بات ہے وزیر آدم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم محیشت کے بیڑے کو کئی طفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں مشکلات تو درکیش ہیں مگر محیشت مستقم بنیاد قرآن کر دی گئی ہے اب یہ ترقی کشالی قسم تروان دبا ہے گرسے میں ملنے والی تباہ حال محیشت بحال کرنے اور کرونا بابا کے تین لہروں سے نب عزماء ہونے سمیت لگا لیں اس نے آباز پانی 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 لے گا مگر ہم ان مشکل حلاق کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استقام کی طرف گامزن ہیں یہ کامیابی مزیر آزم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی ہمیں کون سے حالات برسے میں ملے جناب سپیکر یہ بات سب کو معلوم ہے تو ہمیں بہت زیادہ کردوں کی وجہ سے دبالیہ پان کی صورتحال کا سامنا تھا ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو یہاں ہمیں برسے میں ملنے والی معیشہ کے عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا کرنٹ اکاؤں کا خسارہ بیس ارب ڈالر کی تاریخی طور بلند ترین سطح پیتا گرامت تقریبا چپن ارب ڈالر کے ساتھ پچیس ارب ڈالر کی برامدات سے دو سو چوبی فیصد تھی جبکہ دوزار بارہ تیرہ میں ایک سو باسٹھ بھی ستی زیادہ امپورٹ کو اور ویلیو روپیر کی غیر حقیقی طور پر بلند ایکشنج ریٹ کے جریئے خصوصی ریایت حاصل تھی جبکہ چینج ریٹ تقریبا پانچ سال تک ایک سو چار روپیر بھی ڈالر پر قائم رکھا گیا اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ میں منفی اشارہ ایک چار فیصد کی شرح سے اضافہ ہوا جبکہ امپورٹ میں سو فیصد بھی زیادہ اضافہ ہوا برزہ وجابات جو تیس جون دوزار تیرہ کو سولہ ٹریلین روپیہ تھے وہ تیس جون اٹھارہ تک تیزی سے بڑھتے ہو تکیری وہ تیس ٹریلین روپیہ ہو گئے جس سے برزوں میں چودہ ٹریلین روپیہ یا اٹھاسی فیصد کا اضافہ کیا گیا چارہ سوپ کو بھی مسئولی طور پر کم رکھا گیا اور تمام کرزے سٹیٹ بینک کے لیے نانکہ کمرشل بینک سے لیے جس کی وجہ سے مالیاتی اور کرزے کی منڈی میں شدید اضافہ تمام پیدا ہوا سٹیٹ بینک سے کرزوں کا حجم ساتھ ٹریلین روپیہ کی خطرناک سطح پر پان گیا بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا چھے سایا چھے فیصد تھا جو کہ گزرتا پانچ سالوں میں سب سے زیادہ تھا درونی زر مبادلہ کے زخائر بڑی حد تک کرز لے کر بھائے گئے تھے جو جون دوہزار تیرہ میں چھے ارب ڈالر تھے اور دوہزار سولہ کی آگر بڑھتے ہوئے بیس ارب ڈالر ہو گئے مگر پھر مسلم لیگ کی آخری دو سالوں میں تیزی سے چاہنے ہو کر جون اٹھارنگ کے آخر تک صرف دس ڈالر رہ گئے اس دور میں بھائیرینی کرزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا چار سو پچاسی ارب روپیہ کا باری برتم گردشی کرزہ ادا کرنے کے باوجود ایک اشارہ دو ٹریلین روپیہ کا گردشی کرزہ دوبارہ جمع ہو گیا اور یہ بہت بھی ہمارے اوپر لا دیا گیا جناب سپیکر یہ اس تباہی کی داستان ہے جس کا ملبع صاف کرنے اور تعمیر نو کی ذمہ داری ہمارے سر کے آن پڑی اس پسمندر کے باوجود پانچ اشارہ پانچ فیصد چرائی مالشی شرعہ کا نمو کا ڈھول پیٹا گیا ذرا سوچیے گلاچ سوچے سمجھے کرزے لے کر شرعہ مبادلہ کو اوور والی رکھ کر شرعہ سوٹ کو کم رکھ کر سٹیٹ بینٹ سے بیٹا ہاشا کر دے لے کر ریٹا گھر تعمیر کرنا کتنا مہنگا پڑا یہ سب افعال ایسے ہیں جسے کوئی اخراجات تو کرے مگر بل ادا نہ کرے یہ سب ادائیگیاں ہمیں کنی پڑی ورنہ ملک ڈیفال کر جاتا جناب جب حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو یہ چیلنجز درپیش تھے ہم پر داستان ماضی کو کوسنے کے لیے نہیں سنا رہے بلکہ یہ حقیقی منظر سامنے رکھنے اور اپنی کارکردی کو ناپنے کے لیے بینچ مارک کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جناب سپیکر میرا حصول ہے کبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں کو کھڑنے سے بہتر ہے کہ باہر نکلا جائے اور قوم کو روشنی کی طرف لے جائے جائے